انڈیا کے لوگوں کو بہت زیادہ پریفر کیا جا رہا ہے اس کی وجہ ہے ان کی ایڈوکیشن اس کی وجہ ہے ان کی جاب کے ساتھ سنسیریٹی یو اے ای میں ہونے والے قل جرائم میں سے پچاس فیصہ جرائم میں پاکستانی ملوث ہیں یقینہ سب اوورسیز پاکستانی ایسے نہیں کرتے مگر چند لوگ جو یہ کرتے ہیں وہ ان سب کے ساتھ ساتھ ملک کی بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں پاکستان میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق پتا چلا ہے کہ گلف کنٹریز نے مسلم ممالک نے پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ بولا ہے کہ اب ہمیں پاکستانی ورکرز نہیں چاہیے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو پاکستانیوں کی حرکتوں سے اور پاکستانیوں کے غلط کاموں کی وجہ سے پریشان ہو کر ایک کے بعد ایک جتنے بھی مسلم کنٹری ہے جو گلف کنٹریز ہیں آپ قطر لیجئے آپ UAE لیجئے سعودی عربیہ لیجئے ایک کے بعد ایک سب نے پاکستانی سرکار کو ایک طریقے سے وون کیا ہے کہ آپ یہ جو دو نمبری کام کرنے والے جو بھیک مانگنے والے یہ جتنے بھی انسکل لوگ ہیں ان کو آپ ہمارے دیشوں کے اندر نہ بیجئے ورنہ ہم ان کو جو ہے نا مجبوراً واپس بیجنا پڑے گا کیونکہ یہ یہاں پر آ کر جو ہمارے دیش کا جو قانون ہے اس کا پالن نہیں کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں اور اس سے جو ہے نا ان دیشوں کا جو ہے نا ایک طریقے سے نام خراب ہوتا ہے تو اب اسی کے اوپر پاکستانی پبلک کا جو ریکشن آ رہا ہے وہ مجدار ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مگر کچھ لوگوں کی وجہ سے یہاں بھی ملک کا مصبت کی بجائے منفی تاثر جا رہا ہے متعدد خلیجی ممالک بشمول سعودی عرب کوئیت قطر اور یوئی نے پاکستانی تاریکین وطن اور مزدوروں کے طرز عمل پر شدید تحفوزات کا اظہار کیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وزارت اوورسیز کے حکام نے بتایا کہ یوئی میں ہونے والے کل جرائم میں سے پچاس فیصد جرائم میں پاکستانی ملوث ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے تین بڑے مسائل ہیں اخلاقیات غیر ذمہ دارانہ رویے اور بعض مجرمانہ سرگرمیاں سعودی عرب نے مطالبہ کیا ہے کہ بیکاری بیمار لوگ اور غیر ہنرمند افراد کو ہمارے پاس نہ بھیجیں بریفنگ کے دوران سعودی عرب کی جانب سے بانوے نرسیں ڈگریانہ ہونے کے باعث واپس بھیجوائے جانے کا انکشاف ہوا حکام کے مطابق اوورسیز پاکستانیز دبائی میں بیٹھی خواتین کے سامنے ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہیں پاکستانیوں نے یو اے میں ہونے والی بارشوں پر بھی عجیب توجیحات پیش کی پاکستانی ویلوگرز لوگوں سے غزہ سے متعلق سوالات کرتے ہیں بیرون ممالک ہمارے شہریوں کے ایسے روئیوں اور اخلاقیات سے مایوس ہو رہے ہیں دبائی حکام ہم سے کہہ رہے ہیں کہ سولہ لاکھ کا کوٹا تھا لیکن اب اٹھارہ لاکھ پر آگئے ہیں کچھ لوگ ایک سال کے معاہدے پر ملیشیا گئے اور وہیں رک گئے اور پھر جیل چلے گئے عراق میں غائب ہونے والوں کی درست تعداد ہی معلوم نہیں اسی طرح جیپان اور دیگر ممالک میں بھی لوگ جا کر غائب ہو جاتے ہیں یو اے ای نے وہاں بیٹھ کر پاکستان کے اداروں یا سیاستدانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اس سے قبل ایک اجلاس میں یہ بھی سامنے آیا تھا کہ بیرون ملک گرفتار ہونے والے نوے فیصد بکاری پاکستانی ہیں سعودی عربیا اور یو اے ای نے پاکستان کی گورنمنٹ کو بولا ہے کہ اب ہمیں پاکستانی ورکرز نہیں چاہیے تو لہٰذا بکاری بیمار اور غیر ہنرمند افراد کو جو ہے وہ یو اے ای اور سعودیہ نہ بھیجا جائے اور یہ صرف بات یو اے ای اور سعودیہ تک محدود نہیں ہے بلکہ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں مسلم ممالک ہیں انہوں نے پاکستانی ورکرز کو لینے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہہ کہ ہمارے ملک کے اندر پچاس پرسنٹ جو جرائم ہو رہے ہیں اس میں پاکستانی جو ہیں انوالو ہیں فیفٹی پرسنٹ پاکستانی جو ہیں ہمارے ملک میں جرائم کر رہے ہیں رولز فولو نہیں کر رہے ہیں ہماری خواتین کو حراز کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے پاکستانی یہ خبر سننے کے بعد آپ بھی کیا جذبات ہیں دیکھیں یہ تو انہوں نے جو کیا ہے نا غلط کیا ہے ہمارے جو ملک میں گربت اتنی ہے مہنگائی اتنی ہے گورنمنٹ کی بھی ہمیں سپورٹ اتنی اچھی نہیں ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرل ہمارا دن بہ دن بہنگا ہوتا جا رہا ہے اب بجلی انہوں نے کتنی مہنگی کر دی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہے سیٹنگ پرائیم منسٹر وہ کہتے ہیں کہ بیگر آر نوٹ چوجر جب وہ خود ایک بھیکاری کا لقب بار بار یوز کرے گے اپنا کیا کہتے ہیں جب قوم سے اپنا خطاب کرے گے اپنی تقریبات میں کرے گے تو دوسرے ملک والے ویسے ہمارے عزت نہیں کرے گے اور ہماری پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو ہائی کیا دیکھیں آپ نے ابھی بولا کہ انہوں نے غلط کیا انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں بھئی ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے جرائم سے پاک ہو یو اے سعودی آریبیا ایران عراق میں جرائم نہیں ہوتے لیکن جب سے پاکستانیوں نے وہاں جانا شروع کیا ہے ان کے ملک میں جو ہے رولز فولو نہیں ہو رہے جرائم ہو رہے ان کے خواتین کو حریس کیا جا رہے آپ مجھے بتائیں کوئی ملک چاہے گا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ آئیں جو رولز فولو نہیں کرتے اور کرائم کریں کوئی بھی نہیں چاہے گا کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ بھئی ہمارے ملک کی اوام اگر کسی آؤٹ آف کنٹری میں جاتی ہے اس کو ایسے کہ ایسے حالات کے سامنے کرنا پڑے ٹھیک ہے وہ پردیس کارتے ہیں اپنے گھر والوں سے دور جاتے ہیں بیوی بچوں سے دور جاتے ہیں ٹھیک ہے روزی روٹی کے لیے اگر وہاں پہ جائے کہ ان کو بھی یہ باتیں سننی پڑھیں ٹھیک ہے سر باتیں اس لئے سننی پڑھیں کیونکہ اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں نہ کریں نہ ملک کا نام بدنام ہوگا نہ عوام جو ہے وہ ظلیل و خوار ہوگی بس ایسے یہ نا جب ہمارے حکمران جب ایسے ملک میں حلات کر دیں گے تو پھر وہ ہماری جو عوام ہیں وہ بہر جا کے بھی یہی کام کرے گی بھیگ مانگنے تو پاکستان میں مانگ لیں مطلب آپ یو ای جا کے بھیگ مانگ رہے ہیں آپ سعودیہ ریبیا جا کے بھیگ مانگ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ایران اراغ نے بھی یہی کہا کہ یہ لوگ حج عمرے اور زیارتوں کی غرض سے آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں آکے غائب ہو جاتے ہیں ملتے نہیں ہیں جرائم کرتے ہیں کریمینل ایکٹیوٹیز میں پارٹی سا پیٹ کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے لوگ ہمارے سیاست دان تو چلیں جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہمارے لوگوں نے بھی تو سر کوئی کسر نہیں نا چھوڑی کسر اس لیے نہیں چھوڑی کیونکہ ہماری فطرت بنا دی گئی ہے کہ آپ نے اپنے گھر کا پورا کرنا ہے تو آپ نے کرپشن کرنی ہے آپ نے کمیشن کھانا ہے آپ نے رشوال لینی ہے رشوال دینی ہے آپ نے چوری کرنی ہے کیونکہ ادھر وائز اگر دیکھا جائے کہ چھوٹی سی جو آپ کی تنکھا ہے بیس ہزار پچیس تیس پینٹیس یا پچاس ہزار اس میں آپ کے گھر کا سرکر نہیں چل سکتا تو اس کے لیے ایک بندے نے اپنے گھر کا سرکر تو چلانا ہے وہ پھر کوئی غلط کام کرے گا اور یہ پھر ایسا ایسا آپ کی فطرت بنتی جائے گی فطرت انسان کی مرنے تک ختم نہیں ہوتی وہ یوں یہ چلا جائے وہ کینڈا چلا جائے سر دیکھیں میں مانتی ہوں کہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ ہمارے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں افغانیوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ انہوں نے بھی تو ہمارے ملک میں آگے کیا چوڑی ہیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہماری گورنمنٹ ایکشن لیا نا افغانیوں کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا کتنے افغانی ہم نے پچھلے سال اپنے ملک سے نکالے ہیں یہ تو اب کیا ہے نا انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم انڈیان کو لیں گے ہم بنگلہ دیشوں کو لیں گے لیکن ہم پاکستانیوں کو نہیں لیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو انہوں نے ان کا یہ موقف ہے موقف تو ان کا دروست ہے ہنڈرٹ ان ٹین پرسن وہ ان کا موقف دروست ہے کہ اگر یہ لوگ بھکاری ہے یہ یہاں کے غلط کام کرتے ہیں یہ جیب کارتے ہیں رشوال لیتے ہیں چوری کرتے ہیں اس موقف پہ ہم نے ان کے لوگوں کو نہیں لینا پھر ان کا موقف دروست ہے تو اس پہ ہمیں کافی سوچنا پڑے گا ہماری گورنمنٹ کو ہمارے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کتنے سالوں سے پاکستانی جو ہے وہ یو اے جاتے ہیں وہاں جا کے لیبر جاتی ہے یہاں سے ویل ایڈوکیٹ لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے اچھی کمپنیز میں جاپ کرتے ہیں چودہوں پہ نوکریاں کرتے ہیں لیکن دیکھیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک اچھی سیلری ملتی ہے وہ ملنے کے باوجود بھی اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو انہیں تو ایکشن لینا ہے اگر ہمیں پاکستان میں ہماری سکلز کے مطابق نوکری نہیں مل رہی ہم پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے تاکہ میں اچھی جو ہے ارننگ ملے اچھے روزگار کے موقعیں ملے لیکن اگر ہم وہاں دیکھیں جرائم کریں گے تو کوئی ملکی برداشت نہیں کرے گا میرے خیال سے جس کو اچھی سیلری ملتی ہے وہ تو جرائم نہیں کرے گا جو وہاں جوب ڈھونڈ رہا ہے یا جس کی جوب میں اس کا گھر کا پورا نہیں پاڑ رہا ہے اس کے منیمم ریال یا ڈولر کے اپنے اس کے اندر درہم کے اندر کام کر رہا ہے تو وہ یہ کام کرے گا جس کو اچھی سیلری مل رہی ہے جو دو، ٹھائی، تین لاکھ روز میں منتھلی کمار رہا ہے وہ تو نہیں یہ جرم کرے گا اور خاص طور پر ان کا قانون جانتے ہوئے وہ یہ جرم نہیں کرے گا اب یہ دیکھنا کہ پہلے پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا ہے عوام کے لیے لاکھوں کی دداد میں پاکستانی باہر جا رہے ہیں کہ باہر جا کے سروائف کریں گے اب وہاں جا کے یہ سب کچھ ہو گیا کہ وہ پاکستانیوں کو ویزا زین انہوں نے بند کر دی ہیں اب ہم کہاں جائیں ہمیں چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے ملک میں شوڑا موٹا بزنس کرے اپنے ملک کو ہم پریفر کرے اپنے ملک کو ہی اٹھائے ہم ہم نے اس سے بلکل ہی امید توڑ دی ہے ٹھیک ہے ہمارے حکمران ہمارے قابل نہیں ہیں یا ہم ان کے قابل نہیں ہیں